موسیقی اس پانچویں ویڈیو میں محسینہ جی میری آپ سے درخواست ہے اگلا سوال یہ ہے کہ اتنے لمبے سمیں تک پبلک لائف میں رہنے کے بعد اور ڈیفرنٹ پولیٹیکل ریجیمز کو آپ نے دیکھا ان میں آپ حصے میں رہیں ایز منسٹر پارٹی ورکر تو آج کے زمانے میں جو محلائیں ہیں وہ بے شک گھر پر کام کرنے والی ہاؤس وائفز ہوں یا ورکنگ ویمن ہوں ان کو آپ کیا ان سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے انہیں آپ کیا صلاح دینا چاہے دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ اس ملک میں عورتوں کا ہمیشہ ایک مقام رہا ہے ہمیشہ ایک مقام رہا ہے اور ہمیشہ عورتوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے آزادی کی لڑائی میں آپ دیکھئے چاہے ویسے دیکھئے کتنے میں نام گلا دوں کہ جو لوگ رہے ہماری یوپی میں بھی اور یہاں کی بھی جو فریڈم مومنٹ سے تعلق رکھتے ہیں اس میں بہت سے ہماری عورتیں بھی تھی تو وہ یہ تھا کہ جب تک دیش کی عورت تیار نہیں ہوگی جب تک اے دیش میں عورتوں کو وہ نہیں دیا جائے گا پرچھان جب تک عورتیں آگے نکل کے نہیں آ سکتی اور بغیر عورتوں کے میں سمجھتی یہ دیش ہے دھورا اگر ان کی ترقی نہیں ہوتی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں محلاؤں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آج وقت کو سمجھیں اور میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں میں بچوں کو بھی میں چاہتی ہوں کہ وہ بچوں کو وقت دیں کیونکہ ماں باپ کا پیار پہلی خوراک ہے بچوں کے لیے اور کوئی بچہ یونورسی یا کالی میں جا کے کیریکٹر بلڈنگ اس کی نہیں ہوتی اس کی بلڈنگ بچپن میں چھ سال سات میں ہو جاتی تو اس کے لیے میں چاہ رہی ہوں کہ میں اپنی بہنوں سے یہ درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ آپ آگے آئیے ملک کا بہت بڑا حصہ آپ ہیں آدھے سے زیادہ تو آپ ہیں ہم لوگ ہیں تو ہم لوگ کے بغیر کیسے اس ملک کی ترقی ہے اور اس وقت کے جو حالات ہیں ان کے خلاف ڈٹکی کھڑی ہوئی ہے ڈٹکی کھڑی ہوئی ہے تاکہ یہ جو روز بر روز حالات بگڑتے جا رہے ہیں کس کے اوپر مار پڑتی ہے جب ہمارے گھر میں ہمیں مہنگائی آتی ہے کس کے پر مار پڑتی ہے ہم لوگ کے اوپر کہ کہاں کہاں بجٹ ختم کرو بچوں کو دودھ مت پلاو کہ کھانا مت کھلاو کیا کرو تو اس لئے آج کے جو حالات ہیں دیکھیں ہر سرکار کا سینٹر کے گورمنٹ کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عوام کی پریشانیوں کو دور کرے اپنے عوام کی پریشانیوں کو دور کرے اگر مہنگائی ہے تو آپ کم کیجئے آپ کے پاس طاقت ہے آپ کیجئے لیکن آپ اگر اسی طرح سے مطلب من چاہے دام بڑھا دیتے ہیں روز لوگ تو وہ چیزیں جو ہیں اس میں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ دکانداروں کا فائدہ نہ ہو لیکن اتنا فائدہ ہو کہ عوام کو تحلیف نہ ہو بلکل ٹھیک اور اسی سے جڑا ہوا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ حال میں یہ جو بھارج جڑو یاترہ ہوئی جو کہ پوری طرح سے ایک راہل گاندی جی کا آئیڈیا تھا ان کا پلان تھا ان کا انیشیٹیو تھا تو اب ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ان کی پیڑھیوں کو دیکھتے ہوئے اور سکسیسیو مطلب خالی میں میسیس جندرہ گاندی کی فیملی کی بات نہیں کر رہا اور آپ نہ دیکھیں تو آج آپ کی نظر میں آپ کی درشتی میں راہل گاندی کا آپ کیا آقلم کرنا چاہیں گی دیکھیں میں سمجھتی ہوں راہل گاندی بہت ہی سمجھدار اور بہت ہی پریکٹیکل آدمی ہے اور ان کی جو عوام میں ایک ایمیج بنا دی گئی تھی وہ پاپزلی بنائی گئی تھی ان کو ترہ ترہ کے نام دی جاتے تھے لیکن ان سے ہٹ کے بالکل وہ ہیں اس لیے کہ راہل گاندی کے اندر جو ایک سمجھداری ہے ایک کہنا چاہیے ایک بھارت میں جو ہم لوگ رہتے ہیں سب کو ملا کے چلو وہ یہی تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم سب نفرت چھوڑ دیں جوڑو سب کو جوڑو سب کو جوڑو نفرت چھوڑو تو نفرت جو ہے وہ دیش کو نہیں پنپا سکتی ہے دیش کو آگے نہیں بڑھا سکتی ہے یا دیش کے لیے وہ کام نہیں کر سکتی ہے جو ہم سب اکھٹے ہو کے کر سکتے ہیں یہ دیش ہمارا ہے اس دیش سے کوئی ہمیں ہٹا نہیں سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ دیش کی سرکار کو یہ باتیں سمجھ میں آنی چاہیے ہیں دیکھیں محمد سنگھ کی بھی سرکار رہی اندرہ گاندھی کی سرکار رہی اگر کسی پر کوئی پریشانی آگئی تو کھڑے ہو جاتے تھے سب کہ بھئی نہیں ایسے نہیں ایسے کریے ہم لوگ اتنا بوال مچاتے تھے ریبرکنگ کامیٹری میں کہ نہیں چیزوں کی دام اتنے بڑھ گئے ہیں کم کیجئے کم کیجئے کم کیجئے تو وہ سب چیزیں اب مجھے لگتا ہے کیونکہ جب دیموکریسی کے اوپر چوٹ پڑ رہی ہے تو باقی چیزیں تو اسی کے ساتھ ہیں نا تو آپ کی نظروں میں راہل گاندھی کے ساتھ دیش محفوظ ہے بلکل بلکل کیونکہ ان کی آیڈیولوجی جو ہے ان کی آیڈیولوجی نہیں ہے یہ کانگریس کی آیڈیولوجی جس کو لے کے وہ چل رہے ہیں دیش میں کہا جاتا ہے نا کہ ہم سب اکھٹے ایک ہو کے چلیں تو اکھٹا اس وقت دکھائی نہیں دیتا ہے کہ کوئی نفرد چھوڑ سکتا ہے تو وہ چیزیں کیونکہ دیکھئے جب آپ دھرم کو بیچ میں لے آئیں گے مذہب کو بیچ میں مذہب اور دھرم کبھی پولٹکس کا نہیں ملا جاتے ہیں لیکن آج جو راجنیت ہو رہی ہے وہ صرف دھرم کی تو دیکھئے دھرم ہمارا فیت ہے دھرم ہمارا فیت ہے آپ کا آپ کا دھرم ہے ہمارا اپنا ہے لیکن ہمیں ایک دوسرے کے قریب تو ہیں آج ہم کو دور کرنے کی کوشش کی جاری تو وہ جو دوری ہے وہ ہماری لیے بہت مشکل ہے ہم دور تو ایک دیش کے حت میں نہیں ہے دیکھئے ہم ایک دوسرے سے الگ رہی نہیں سکتے ہیں جو ہمارا کلچر ہے اور جس طرح سے ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں وہ چیز سوچنا کہ ہم الگ ہو سکتے ہیں ناممکن بات بہت بہت شکریہ محسنہ جی اور اس سے بلکل یہ سپشت ہو گیا کہ ابھی بھی آپ جب نائنٹیز میں ہیں تو you are going strong اور آپ کی یاد داشت بہت قابل تاریف ہے سب آپ نے محمود بچ صاحب کا نام لیا اور میں کتاب میں پڑھ رہا تھا یوگ نرائن صاحب کا کینڈیڈیٹس کا تو وہ سب آپ کو یاد ہے اور ان چیزوں کو یاد رکھتے ہوئے ان کو بیان کرتے ہوئے ان کا آج سے کیا کنیکشن ہے اور کہاں ان میں انتر ہے یہ آپ نے بہت اچھا بتایا اس کے لیے آپ کو بہت بہت دھنیوار بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ